کہ کیا عزت اور ذلت انسانوں کے ہاتھ میں کیا عزت انسانوں کے ہاتھ میں کیا زندگی اور موت انسانوں کے ہاتھ میں اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ہم ان سے کیوں دہتے ہیں جن کو اپنے کل کا پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی مسلمی نوم کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے حضرت سے جو آج بھی ووٹ کی بھی طاقت ہے بیانی کی طاقت ہے خدمت کی طاقت ہے ہر چیز بھی جو طاقت ہے اس کا آپ کے مسلمی نوم کے مخالفوں کو ادراک ہے اگر نہیں ادراک تو مسلمی نوم کو ادراک نہیں کیونکہ مسلمی نوم میں آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں ہم ان سے ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نوم لیگ کی مسلم لیگ نوم کی جیت اور حال کے درمیان ایک خوف کی پتلی سی زنجیر آئے اور جیسے شیخ اجاز صاحب نے پہلے جب نیہ صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے نعرہ لگایا ظلم کے یہ ذابطے ہم نہیں مانتے اور انہوں نے کہا گنڈا گردی نہیں چلے تو اگر آپ نے ظلم کے ذابطے ماننے سے انکار کر دیا اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرنے سے انکار کر دیا اگر آپ نے گنڈا گردی برداشت کرنے سے انکار کر دیا اور ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ مسلم لیگ نوم کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دو ہزار اکیس میں یا جب بھی الیکشن ہوتا ہے شاندار کامیابی سے ہوئی دیکھ رہی تھی کسی نے یہ تصویر لگائی نہیں تھی تیل کی بوٹر جو کربنی تیل ہوتا ہے جس میں ہم کھانا پکاتے ہیں کوکی گوئے اس کی بوٹر کی تصویر میں نے ٹوٹر پہ دیکھی اور اس پہ لکھا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ کیمت آٹھ سو روپے دو ہزار اکیس کیمت اٹھارہ سو روپے یہ ہوتا ہے جب بوٹ کو عزت نہیں ہوتا ہے اور پھر جب بوٹ کو عزت نہیں ملی تو ترقی کرتا ہوا پاکستان یہ ساندار صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کی بہت میند تھی اس کے پیچھے 5.8 پہ گھوٹ جب چلی گئی تھی تو ترقی کا فیہ نہ صرف یہ کہ بند کی آئے ہونے دو ہزار اٹھارہ میں جنبان شریف صاحب کی قیادت میں پنجاب میں شبان شریف صاحب کی قیادت میں ملک دن دبنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا نہ صرف یہ کہ جب بوٹ کو عزت نہیں ملی اس کو فل سٹاپ لگیا اور جب 5.8 پہ گروہ تھی آج زمین کے لیچے چلی گئی وہ جو نواز شریف صاحب کو صدارت سے نکالنے والا آج میرا خیال ہے اس کو بلکہ فین کے عوام میں چینل پڑھتا ہے کیونکہ جہاں لوگ اس کو دیکھتے ہیں باتیں کرتے ہیں ان سے کوئی ہاتھ ملانے کو تیاری نہیں تو یہ عبرت کا مقام نہیں تور کیا اور وہ نواز شریف جس کو تم کہتے ہو تمہاری سیاست ختم ہو گئی ہے اس نواز شریف کو آج بھی ہرانے کے لیے تمہیں فاؤنٹ لے کرنا پڑتا ہے اور تم کہتے ہو آزاد کشمیر کا آپ مثال دیکھ لیں بہا شور مچا ٹی پی کے مسلمی نون انیکشن ہار گئی آزاد کشمیر میں تو کیا تم اس کو جیت کہتے ہو کہ تمہیں ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے بعد ایک ایک ارب روپے میں ٹکٹیں بیچنے کے بعد پوری ایجنسیز کو وہاں جھوکنے کے بعد وہ ایجنسیز نے تو نہیں لڑا وہ ایجنسیز نے لڑا تھا اور اس کے بعد تمہیں سب کچھ دھانگلی کے بعد تمہیں چھے لاکھ بوٹ ملتا ہے اور مسلمی نون وہاں پانچ لاکھ بوٹ لے ہماری جماعت میں بھی لوگ کہہ رہے کہ جو ہی نہیں لے تو الیکشن چوری ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا جی الیکشن چوری ہو جاتا ہے ہماری جماعت یہ کہہ رہے اور جو انہیں الیکشن ہرانے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا بڑا کوشش کی لیکن جو مسلمی نون کے لئے سے ہویا اور اس کے بعد پانچ لاکھ بوٹ پڑ گئے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس نے نون کہاں جا رہے ہیں موسیقا